دوستوں اس سال ویسٹ بنگال میں ایک انوکہ ہی نظارہ دیکھنے کو ملنے والا ہے جی ہاں دوستوں ملک کے قابل ذکر مسلمان آبادی والی اسٹیٹ بنگال کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جو اس سے پہلے اس اسٹیٹ نے کبھی نہیں دیکھا جاننا چاہتے ہیں اس بار کیا ہونے والا ہے تو غور سے سنیے ملک کی اہم سماجی تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے فاؤنڈیشن ڈے یعنی پاپولر فرنٹ ڈے کے موقع پر ویسٹ بنگال میں پہلی بار یونٹی مارچ نکالا جائے گا جو ایک دیکھنے کے لائک منظر ہوگا آنے والی سترہ فروری دوہزار بائیس کو مرشیدہ باد زلے کے دھلیان میں سیفدہ ریپبلک تھیم کے ساتھ یہ مارچ نکالا جائے گا اور ساتھ ہی ریلی اور پبلک میٹنگ بھی منقعت کی جائے گی غور کرنے کی بات ہے کہ بنگال کی مسلمان آزادی تک اچھی حالت میں تھے لیکن آزادی کے بعد وہ سرکار کی بے توجہی کے سبب ترقی کے ہر میدان میں پیچھے چلے گئے تیس فیصد کی آبادی والے یہ مسلمان صرف ووٹ بینک بن کر رہے گئے تھے اور انہیں سڑک، اسپتال، ایجوکیشن اور ہر بنیادی سہولیت سے دور رکھا گیا تھا ایسے میں پاپولر فرنڈ نے بنگال کی سرزمین پر قدم رکھا شروعات میں اس نو سماجی تحریک کی راہ میں بہت سی رکاوٹی آئیں لیکن ایمپاورمنٹ کی جانب تنظیمی کیڈروں کی انتھک کوششیں اب پھل لانے لگی ہیں ریاست میں ملت کے باوقار زندگی دلانے کی اور پاپولر فرنڈ کے کیڈرز کی ان قابل فقر کوششوں کو تاریخ کی کتابوں میں جگہ دی جائے گی تو اس سال پاپولر فرنڈے کے موقع پر ویس بنگال میں بھی مارچ نکالا جائے گا جو ہندو تفاہ سیواتیوں سے جمہوریت کو بچانے کی رہا میں ایک اہم حصہ ثابت ہوگا موسیقی